مدھر پردیش میں بڑھ رہی لگتا تھنڈ کی اور یہ تھنڈ کا کہہ لگتا دیکھنے کو مل رہا ہے مدھر پردیش میں دیش بھر کے ٹاپ ٹین سب سے تھنڈے شہروں میں مدھر پردیش کے چار سلے شامل ہیں آپ کو اولادے کی اسے کے ساتھ دلی پنجاب ہریانہ رائستار اور اتھر پردیش سے بھی تھنڈا ہے مدھر پردیش مدھر پردیش کے چھتگور کے بجاور میں نیوندم تاپمان دو درشنلو ایک ڈگری درش کیا گیا ہے سب سے تھنڈا شہر دیش پر میں چوتھا سب سے تھنڈا شہر دتیا جہاں پر ایم پی کے تیرہ شہروں کا تاپمان چھے ڈگری سے نیچے پہنچ گیا موسم ویباق کا انمان ہے کہ رہت کے آثار فیلحال کم ہیں اور آنے والے دنوں میں دو چار دن فیلحال اس سے نیجات نہیں ملنے والی کیونکہ تھنڈ کا کہہر اس طرح سے ریکھنے کو مل رہا ہے لوگ اپنے گھروں میں چھپنے کے لیے مجبور ہیں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں ان کے پاس ایک ہی ماتر سہارہ ہے اس تھنڈ سے بچنے کا وہ ہے علاو لوگ علاو کا سہارے لے رہے ہیں اس تھنڈ سے بچ رہے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام شہر مدھبردیش کی تمام زلے تمام شہر جو کہ کوہرے کے آگوش میں ابھی بھی لپٹے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو عام جن جیون ہے وہ خاصہ پر بابت ہوا دور دور تک دیکھنا مشکل ہے کیونکہ ویزیبلٹی بے ہٹ ڈاؤن ہے بدا دے کہ یہ ویزیبلٹی بیس میٹر سے بھی کم ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے رفتہ پر بریک لگ گیا ہوگا اور شہر کی ستھی کیا ہوگی لوگ جو صبح ٹہلے نکلا کرتے تھے ان کے دنچاریہ میں بھی بدلاؤں دیکھنے کو مل رہا ہے اور مدھبردیش کے شہروں کے حال کیا ہے یہ تمام چیزیں جانے کی کوشش کریں گے تصویروں کے مادہم سے بھوپال کا حال بتائیں گے شکل بیہوار اور ساتھی خندوہ کا رکھ بتائیں گے امران خان سب سے پہلے میں بھوپال رازانی بھوپال کا رکھ کرتا ہوں شکل میں آپ کے پاس آ رہا ہوں شکل تصویروں کے مادہم سے اب دکھائیے استطیق کیا ہے رازانی بھوپال کی کڑاکی کے سردی پڑھ رہی اور کیا فیلحال لگتا ہے کہ اسے نجات مل پائے گی آنے والے دنوں میں شکل آپ نے کا آواز پہنچ رہی ہے میری پوری طریقے سے پروبائی کرنے لگی ہے جی شکل جی جی دیکھیں تھنڈ تھنڈ کی اگر ہم باتچیت کرتے ہیں تو لگاتار ستم کا تھنڈ جو ہے وہ مدی پردیش میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیش کے اگر ہم چار شہروں کی باتچیت کرتے ہیں جو کی ٹاپ ٹین میں شامل ہے تو وہ مدی پردیش کے ہیں حالات اس پرکار سے ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو چھترپور کا بجاور ہے وہ سب سے تھنڈا شہر یعنی کی دیش کا سب سے تھنڈا شہر شامل ہوا ہے تو دوسرے نمبر پر شوک نگر تیشے نمبر پر شاہدہ پر چوتھے نمبر پر دھتیا جو ہے اسے شامل کیا گیا ہے تیرہ ایسے شہر ہے جن کا تاپ مان چھے ڈگری سے بھی کم جو ہے وہ درج کیا گیا رادانی بھوپال کے ہم باتچیت کرتے ہیں تو رادانی بھوپال میں بھی سامانے سے ایک ڈگری کم تاپ مان درج کیا گیا ہے حالات ایسے کی سڑک میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں کی ایم پی نگر کا جو سڑک ہے اور لگ بگ آٹھ بچ چکے ہیں اور حالات یہاں پر ایسے ہوتے ہیں کی یہ پوری سڑک کھچا کھچ بھری ہوتی ہے کیونکہ مکھے مار گئے یہ لیکن رادانی کی سڑکوں کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طریقے سے سنناٹہ پسرا ہوا اور یہ تھنڈ کا ایک اثر ہے حالان کی بھاگوان سورے ناران کی کرپا جرور ہے لیکن سورے ناران کی کرپا میں بھی نمی اتنی دکھائی دے رہی ہے اس وقت کہ میں باہر کھڑا ہوا ہوں اور اس کو موسم کی جو چوبانے ہیں جو تھنڈ کی چوبانے اسے میں محسوس کر سکتا ہوں تو کل میں لاکر دیکھا جائے تو لگاتار تھنڈ کا جو کہہ رہے وہ کہیں نہ کہیں رادانی بھوپال سمیت پورے مدد پردیش میں دکھائی دے رہا ہے ویزیبیلٹی کی باتچیت کرے تو ویزیبیلٹی سے جو ہے لگاتار اگر ہم چپیٹ کی باتچیت کرتے تو بھنڈ مرینہ دتیا یہ تین شہروں کے آتی ہے وہیں اگر ہم مہاکوشل کی باتچیت کرتے تو کٹنی کی باتچیت کی جائے اس کے علاوہ چھدوالا اور نرسنگ پور یہ تین جلے آتے ہیں اگر ہم آگ مالوہ کی باتچیت کرے تو اندور آگر مالوہ شاجہ پور یہ وہ شہر ہے جہاں پر جو شیط لہر کے ساتھ ویزیبیلٹی کام ہے لیکن بھگیل کھنڈ بھی اس سے چھوٹا نہیں ہے کیونکہ ریوہ ستنا چھترکوٹ یہ تین ایسے بھگیل کھنڈ کے جلے ہیں جہاں پر شیط لہر کے ساتھ ساتھ جو ویزیبیلٹی ہے یا پھر یوں کہہ کہ کوہرے کے گرفت میں یہ شہر ہے تو یہ پوری طریقے سے گرفت میں آگیا حلان کی آثار ایسے ہیں کہ آنے والے سمیے میں بھی اس سے راحت نہیں ملنے والی کیونکہ لگ بگ ستہے سے بارہ کلومیٹر اوپر جس پرکار سے ہواوں کا رکھ رہتا ہے وہ ہواوں کا رکھ بھاری پن ہوا ہے اور اسی کے چلتے جو ہواوں کی رفتار وہ دھیمی پڑی اور یہی کاران ہے کہ کہیں نہ کہیں تھنڈ جو ہے وہ اپنا کہر بھر پا رہی ہے تو دوسری اور اتر بھارت سے آ رہی ہے جو مدی بھارت کی اور کی تھنڈی ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹھٹرون پیدا کر رہے ہیں اور اس پرکار کی تھنڈ اگر اسے ٹھیک ہے تو یہ حالات ہیں فلحال رارضانی بھپال کے سکھل اور فلحال کہہ سکتے کہ ابھی حالات میں صدار ضرور دیکھنے کو بل رہے ہیں رارضانی بھپال میں لیکن انہیں جگہوں پر اس طرح کے حالات میں صدار نظر نہیں آتا خندوہ کے حالات کیا ہیں یہ بتائیں گے سمادہ تا امنان خان امنان خندوہ کی تصویریں دکھائیے کیا خندوہ میں بھی کچھ اس طرح کی تصویریں ہیں یا پھر تھوڑا الگ دیکھنے ملتا ہے موسم سے رہت ہے بھی آہ دیکھیں بلکل سمبھو کھنڈوہ کا حال بھی متعددیس کے انہیں جلو کے ساتھ بے حال ہے کیونکہ ہاں پہ بھی جو ہے کھڑا کے کی ٹھنڈ نے جو ہے اپنی دوسری بار جو کہیں گے کی دستک دے دیئے آہ دیکھیں بلکل میں آپ کو سب سے پہلے موسم دکھاؤں گا آہ کی موسم میں دیکھیں دیکھنے کو ملیں گی حالانکہ ابھی سورج نکلا ہے لیکن اس سے پہلے کی بات کی جائے صبح چھے بجے کی ہے ساتھ بجے کی تو یہاں پر جو ہے موسم میں جو ہے ایک گھنہ کورا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے گھروں میں کیڑ ہو چکے ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے کیونکہ جو سڑ کا سیتا میں وہ کافی بڑھ چکا ہے آہ دیکھیں کہ کھنڈوہ سہر کی بات کی جائے تو کھنڈوہ سہر کے عموان بجار جو ہے آٹھ بجے سے کھل جاتے لیکن تھنڈ کا چھتا دیکھنے کو مر رہا ہے کی نو بجے یا دس بجے کے بعد ہی بجار کر رہا ہے حالانکہ بارہ بجے کے بعد لوگوں کو تھوڑی راحت مل جاتی ہے لیکن رات میں پھر سرد و ہوا کے کارن لوگ کہیں نہ کہیں پریسان ہو جاتے اور تھنڈ کے سے بچھنے کے لیے علاو کا سہارہ لے رہے لیکن یہ علاو کی بات کی جائے تو نگر نگم نے کچھ چوراہوں پر جو ہے علاو کی ویوستہ کی ہے جیسے جیلا اسپطال بسٹین ان جگہوں کا علاو آپ کچھ دیکھ جائے گے لیکن دوسری جگہوں پر یہ تھوڑی سی ویوستہ ہے نہیں ہوتی دکھ رہی یہ تو کہیں نہ کہیں لوگ تھوڑا نگر نگم سے ناراج بھی ہے دیکھیں بات کی جائے موسم کی تو لگاتار خندوہ سہر میں تاپمان میں جو ہے لگاتار گراوٹ دیکھنے کو میر رہی ہے اور رات کے تاپمان میں سب سے زیادہ گراوٹ دیکھنے کو میر رہی ہے رات کے سامنے سہر کی سڑکوں پر ایک سنبھو سنناٹا سا دیکھنے کو ملتا ہے جی ٹھیک امران بہت دنیواد آپ کا اور شکل بہت دنیواد آپ کا ہم سے باتشویت کرنے کے لیے اور یہ استطیق دیکھنے کو مل رہی ہے مدھپدیش میں جہاں پر مدھپدیش کے تمام شہر جہاں پر استطیق لگتار بگرتی جا رہی ہے اور اس بجاور میں دو درشن میں ایک ڈگری سیلسیس تاپمان درش کیا کیا ہے یعنی کہ دیش کا سب سے تھنڈا شہر بجاور مان سکتے ہیں کہ مسوری اور نینطال سے بھی بڑے برے حالات یہاں پر تھنڈ کو لے کر ہیں بجاور میں بھی لوگ کڑاکی کی سردی میں گھر میں دوبکنے کے لیے مجبور ہیں اور ایسے میں ان کے پاس ایک